گھر میں اخلاق بنتا ہے گھر میں بچوں کی تعمیر ہوتی ہے بچوں کا پہلا اسکول ماں کا گود ہے بچوں کا پہلا تالج ماں کا گود ہے بچوں کو گھر سے اخلاق ملتا ہے بچوں کو گھر سے دین ملتا ہے بچوں کو گھر سے دین ملتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ مذہب پیدا ہوتا ہے تو گھر سے پیدا ہوتا ہے اخلاق پیدا ہوتا ہے تو گھر سے پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق پیدا ہوتا ہے تو گھر سے ملتا ہے اور میں کہوں گا کہ ایمان ملتا ہے تو گھر سے ملتا ہے اور خدا کی باتیں سننے میں آتی ہیں تو گھر سے سننے میں آتی ہیں قرآن عظیم پر یقین کی طولت اگر حاصل ہوتی ہے تو گھر سے حاصل ہوتی ہے میرے دوستو ہر مسلمان کا گھر ایک کالیج ہے ایک یونیورسٹی ہے ایک مسجد ہے ایک مکتب ہے ایک مدرسہ ہے اور ایک انسٹیوشن ہے مختصر یہ کہ ہر مسلمان کا گھر وہ دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے اب آپ خیال کریں اور ہماری ماں اور بہنیں اور ہماری بچیاں اس حقیقت پر غور کریں اور وہ سمجھیں کہ ان کا گھر کتنا عظیم ہے اور ان کو گھر میں کتنی بڑی ذمہ دالی اسلام نے عائد کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری ماں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے فرائض صرف یہ ہیں کہ گھر میں کھالیا اور پکالیا اور اس کے بعد سو گئے اور اس کے بعد آر کوئی فرائض نہیں لیکن انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ان کے فرائض بڑے عظیم ہیں گھر کے اندر رہنا بچوں کی تربیت کرنی بچوں کی دیکھ بھال کرنی بچوں کو دیکھنا ان کی تندرستی ان کی صحیح ہر چیز کے اوپر نظر ما کر سکتی ہے اس لیے کہ باپ بیچارہ صبح ہونے کے بعد اسے فکر ہوتی ہے اپنی دکان کی صبح ہونے کے بعد وہ تجارت میں مشکول ہو جاتا ہے یہ باپ کے فرائض نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ بچی کیا کام کر رہی ہے بچی کو صبح کب اٹھنا ہے اور بچہ کب اسے ناشتہ کرنا ہے اور کب اسے غسل کرنا ہے یہ میرے دوستوں ماں کے فرائض ہوتے ہیں اور بچے جب ہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں گھر سے جب بچوں کے لیے گھر جو ہو وہ ایک بہترین مسجد کا نمونہ ہو ایک بہترین دین اور دنیا کا نمونہ ہو اور میں خود بھی عمل کرنے والیاں ہوں خود بھی سچ بولنے والیاں ہوں خود بھی نماز کی پابند ہوں خود بھی وہ نماز پڑھتی ہو تو میرے دوستوں جس گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہو ظاہر ہے کہ بچوں پر بھی اس کا خوشگوار اثر پڑے گا جس گھر کے اندر عورتیں اچھی ہوں تو بچوں پر بھی ان کا وہی اثر پڑے گا جو ماں گالیاں نہیں دیتی ظاہر ہے کہ ان کے بچے گالیاں نہیں دیتے جو ماں شرم اور حیاء والی ہوتی ہیں بچی اور شرم اور ہیہ والے ہوا کرتے ہیں تو میرے دوستوں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ماں یہ وہ ماں ہیں جن کی گود میں حضرت علی مولا علی radiyallahu talar انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں یہ وہی ماں ہیں جن کے گود میں حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تربیت پائی ہیں یہ وہی ماں ہیں کہ جن ماں کی گود میں امبیاء کاملین outcomes نے تربیت حاصل کی ہیں یہ وہی ماں ہیں جن ماں کی گود میں اولیاء کاملین نے پاپ پھیلائے ہیں تو میرے دوستو ہماری ماں کا مقام اور عورتوں کا مقام آپ یقین وانی ہے کہ بہت بلند ہے اے کاش ہمارے مرب اس کا احساس کر سکتے اور ہماری بہنیں اس کو سمجھ سکتی آج جو بچیاں ہیں کل انہیں ماں بننا ہے اور جو کل ماں بنیں گی پرسوں انہیں آگے چل کر کے ایک کسی کی دادی بننی ہے اور کسی کا نانی بننا ہے تو میرے دوستو اس کے لیے ہماری ماں اور بہنوں پر بڑی زمداری آئد ہوتی ہے کہ وہ اس پوزیشن کو سمجھیں اے میری بہنوں اور اے میری عزیزاؤں اور اے میری بچیوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یاد رکھو کہ مردوں کے جتنے اصول اسلام نے پیش کیے ہیں وہ سب کچھ تمہیں کرنا ہے مثلا اگر مرد نماز پڑھتے تو تمہیں بھی نماز پڑھنی ہے اگر مرد روضہ رکھتے تو تمہیں بھی روضہ رکھنا ہے اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بولے تو تمہیں بھی سچ بولنا ہے اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ برا کام نہ کریں تو تمہیں بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کریں تو تمہیں بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی شکایت نہ کریں تو تمہیں بھی کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر اور شکر سے اپنی زندگی بسر کریں تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو اس لیے جہاں تک شریعت کے عقام ہیں اس عقام کے بجا لانے میں اور اس عقام پر عمل کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں لیکن اس موقع پر میں خصوصی طور پر اپنی عزیز بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے فرائض ان کے متعلق کیا ہیں میں نے قلعہ قدیم کی جو آیت دلاوت کی ہے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہے کہ یہ تو فرمائیے کہ قرآن کریم میں مردوں کے لیے تو عقام ملتے ہیں قرآن کریم میں مردوں کے متعلق تو باتے ہیں مگر کوئی ایسی آیت بتائیے کہ اس میں خاص طریقے سے عردوں کے متعلق کچھ کہا گیا جب اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ادھار کیا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اند المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات ملاغ نے آیا فرمایا گیا کہ اند المسلمین بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں تو مسلمان عورتیں اے میری عزیز بچیوں اور بہنوں آو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جس کی گوز میں تربیت پا کر نکلائے اسلام کی تربیت کہا ہوئی ہے سرو اور غور سے سنو اللہ کا آخری رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کی عمر شریف ہوئی آو ایک عورت باق عورت حضرت جفیصہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی آو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت خدیجہ ایک بیوہ عورت ہے ایسی عورت کے جن کی دو شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور حضور ان کا کچھ ایسا خیال ہے کہ اگر حضور اظہار رضا مندی فرمائیں تو یہ شادی ممکن ہے اور ہو سکتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجب ہوا کہ حضرت خدیجہ اکمالنار عورت وہ عورت جس کا عورت کے بڑے بڑے داجر اور بڑے بڑے مالدار و رئیس کے دماغ اور دل حضرت خدیجہ دے ہاتھوں میں تھے وہ عورت جو پورے عورت کو خریج سکتی تھی وہ عورت جس کا روپیہ پانی کی طرح مکہ محظمہ میں بہتا تھا اور جس کے روپے کے بلبوتے پر عرب تدارت کیا کرتا تھا اے میری عزیز بچیوں اور میری بہنوں سنو یہ وہی عورت ہیں جن کو تمام مومنین کی ماں بننے کا شرف حاصل ہونا تھا اور سرکار دعالم کی زودیت کا شرف حاصل ہونا تھا پہلے تو حضرت خدیجہ نے اس خیال کو چھوڑ دیا اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کریں گی اس لیے کہ دو چوہر ان کے پہلے انتقال کر چکے تھے اور مکہ کے بڑے سے بڑے رئیس وہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ سے ان کی شادی ہو جائے لیکن یہ ایک نفیسہ ایک سہیلی اور دوست حضرت خدیجہ کی تھی انہوں نے مشورہ دیا کہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے عرض کرتی ہوں اور تمہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے ہیں بڑے اچھے ہیں اس لیے کہ میرے آقا کا لقب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خدیجہ نے فرمایا یہ بھئی کس طرح ہو سکتا ہے ان کی عمر پتیس سال میری عمر چاریس سال وہ قبارے میری دو شادیاں ہو چکی ہیں بھلا یہ رشتہ کس طرح ہو سکتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام کے اوپا یہ تحمت لگاتے ہیں کہ جی ان کے پیغمبر نے بڑی شادیاں کی لیکن اگر وہ نظر سے دیکھیں اور غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی کے اندر ہزاروں حکمت پوشینا تھی اگر یہ ماں کی قوت کی اندر جو ہماری مائیں کہتی تھی کہ بیٹی بیٹا بولو لا الہ الا اللہ بیٹا اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور فاطمہ سرکار عالم کی بیٹی ہیں اور خدیجہ ان کی بیوی ہیں یہ باتیں جو ماں کی قوت میں ہمیں سننے کو بلا کرتی تھی میرے دوستو ان باتوں سے ہم محروم کردی اگر چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بچوں بہت سے بزرگ ہیں جو یاد کرتے ہیں کہ میری ماں مجھے یہ بتایا کرتی سبحان اللہ دیئے ہمیں پاس کرلنے کے بعد انہیں کچھ نہیں یاد رہتا لیکن ماں کی باتیں یاد ہوتی ہیں کہ ماں قوت میں یہ بتایا کرتی تھی کہ بیٹا تیرا دین یہ ہے اور تیرا مذہب یہ ہے تو ہمیں تعلیم ملتی تھی ماں کے گود کے اندر اور ماں کا گود ہمارے لیے مدرسہ ہوا کرتا تھا یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ جو ماں کی گود سے نکلا کرتے تھے مذہبی بن کر کے ان کے مذہب کو کوئی نہیں پلٹ سکتا تھا اور وہ مذہب میں مضبوط ہوتے تھے وہ بختہ ہوتے تھے اور وہ کلیسہ کے اندر جا کر کے بھی لا الہی اللہ کہا کرتے تھے وہ کالیس کی سیٹ پر بیٹھ کر کے بھی بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خون کی رنگینی تھی میرے دوستو اور شادابی تھی کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رگوں میں وہ دودھ تھا کہ جس کی وجہ سے جس کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ میدانے کربرا کے اندر ثابت قدم رہے اور آپ نے حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کا نام کس نے نہ سنا ہے سب نے سنا ہے اور حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ سے جو ہمیں عشق اور محبت ہے اور محبتگی ہے وہ ظاہر ہے لیکن ہماری بہنیں غور کریں کہ یہ حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ میں جو یہ برکت اور یہ فیض اور یہ جو روحانیت آئی اس میں ان کی ماں کا حصہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں غور سے ہماری عزیز بچیوں اور بہنیں سنیں حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ کہ والد کا نام صالح جنگی دوست ابو صالح کنیت تھی اور ماں کا نام امم الخیر فاطمہ تھا حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کے والد ایک دن کسی نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اللہ اللہ کرنے والے تھے سیدوں کا خاندان تھا حضرت علی کا خون تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پانتیزگی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کمی کی چیز کی تھی میرے دوستو سب کچھ تھا نبی کا خرانہ تھا نبی کا خاندان تھا نبی کی برکتیں تھی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ ایک سیب بیتا ہوا آ رہا ہے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے کچھ بھوک کا غلبہ تھا اور خواہش زیادہ تھی آپ نے اس سیب کو لیا اور لے کر کے اس کے ٹکڑے کیا اور کھا لیا اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بری بات تو نہ بھائی دریاء سے سیب بہتا ہوا آ رہا سا نہر سے اس کا کوئی مالک تو تھا نہیں آپ نے اس سے ٹکڑے کر کے کھا لیا کھانے کے بعد ان کا تقویٰ ان کا عمل ان کی پاکیزگی ان کا مشن دل سے فکار اٹھا اور اس نے کہا کہ اے ابو سالے یہ تم نے جو سیب کھا لیا پیارے تمہیں یہ تو پوچھنا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے تم نے بغیر اس کی اجازت کے سیب کیسے کھا لیا یہ ہے میرے دوست تقویٰ اس لیے میں اپنے عذیروں سے کہا کرتا ہوں کہ جب تم کوئی کام کرو تو اپنے دل سے پوچھ لو دل تمہارا کیا کہتا ہے یہ بڑا مفتی ہے دل دل کے اندر اگر کھٹ پٹ ہے اور دل کے اندر اگر گڑھ بڑھ ہے تو سمجھو یہ کام ٹھیک نہیں دل سے پوچھو ضمیر تمہارا تمہیں لانت کرے گا مرے کام کے اوپر دل جو ہے میرے دوستو یہ جلوہ گاہِ الٰہی ہے خدا کی جلوہ گاہ ہے خدا کرے کہ ہمارے دل کی حالت بدل جائے سب کچھ دل ہے بس یہ جسم تو یہ کچھ نہیں ہے اے بلکل بے کانسی چاہیے کچھ نہیں ہاں اگر دل بھی ٹھیک ہو اور دل کی دنیا بدل جائے تو یقین مانو کہ یہ جسم بھی دل اگر نوری تو جسم بھی نوری دل زندہ تو جسم زندہ من زندہ تو تن زندہ من مردہ تو تن مردہ سب کچھ دل ہے ہاں یہ میرے مطلب کی بات شروع ہو گئی میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا لیکن یہ میرے مطلب کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دل ولی چیز ہے میرے دل موسیٰ سال جنگی دوست کے دل نے کہا کہ اے پیارے ولی ٹھیک ہے یہ عام آدمی اگر کھالے تو کوئی بات نہیں لیکن بیٹا تم تو حسن کی اولاد ہے تیرا مقام تو بلند ہے اور پھر غوثِ آزم کا تجھے باپ بننا ہے باپ تیرے سلم سے شانشاہِ ولایت کا نزول ہونا ہے اس لیے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو تم نے کھا لیا یہ کہتا ہے رفتِ حلال اور قصبِ حلال میرے دوستہ بڑی نعمت ہے خدا ایک پیسہ دے اور حلال دے تو اس پر کلولوں قربان کیا جا سکتا ہے بڑی نعمت ہے خدا اندہ تعالیٰ جسے آتا فرمائے بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے قلب کے اندر ازمینان ہوتا ہے اور ایک مومن کی زندگی ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ قلب مطمئن ہے بڑے مکان میں رہنے سے وہ مرغن غزائے کھانے سے ایتمنان نہیں ہوا کرتا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دولت کیا ہم باغنگے ہوئے ہیں مگر دل کو چاہیے سکون کیا دولت کھانے کو دورتی ہے اگر خدا کا فضل نہ ہو تو دولت سے اتنی فیشت ہوتی ہے کہ مالو مطاق اس کو کئی پھینک دیا رہا کھانے تو دورتی ہے دولت یاد رکھو ایتمنان اللہ بذکر اللہ تطمئن دل قلوب جس کا دل جو ہے ذکر الہی کا مرکز ہے اور جن کے دلوں میں خدا کی یاد ہے ان کا دل مطمئن ہے اور دل مطمئن ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے دل کا اتمنان ضروری ہے میرے دوستو اور دل کے اتمنان کے لیے قسم حلال اور اس کے حلال یہ دونوں ضروری ہے تو حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست نے سوچا کہ بھائی سیب تو ہم نکھا لیا ہے چلو اب مالک کی تلاش کر لیں اس سے معافی مانگ رہے گے کہ بھائی غلطی ہو گئی ایک سیب کھا لیا ہاں ہاں غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محتم وہ جدر سے سیب آ رہا تھا ادھر ہی چلے اور دیکھتے 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 پتہ نہیں کہا نکل گئے دیکھتے دیکھا گئے کہ سیب کا باغ ہے اور وہ باغ اس کی شاخیں لٹکی ہوئی ہیں آپ نے سمجھا کہ سیب یہی سے گرا ہوگا اندر گئے دیکھا کہ سیب باغ کا مالک بیٹھا ہوگا ہے آپ نے انشاء فرمایا کہ بھائی میں آ گیا ہوں غلطی ہو گئی تمہارے باغ سے ایک سیب گرا تھا وہ میں نے اتنی دور کے اوپر میں نے کھا لیا غلطی ہو گئی تم مجھے ماف کر دو ظاہر ہے کہ اتنی باغ سننے کے بعد وہ جو باغ کا مالک تھا اس کا نظریہ بھی کہاں سے کہاں پہنچا اس نے کہا کہ اللہ حضب اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اتنا آمین تو مجھے کوئی ملے گا نہیں کہ جو تین میل سے آن کر کے ایک سیب کی مافی ماغے وہ بھی میرے دوستوں بڑے نگاہ والے تھے اور انہوں نے دوست کی پیشانی کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ تو کوئی چمکتا ہوا تارہ ہے جو میرے باغ میں آ گیا ہے یہ کوئی سونا ہے جو میرے حصے میں آ گیا ہے یہ کوئی باغ نبوت کا پھول ہے جو میرے کل ستا میں آن کر کھل گیا ہے آپ نے دیکھا باغ کے مالک نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو سیب تو بڑا قیمتی تھا سیب تو بڑا قیمتی ہے اور وہ آسانی سے ماف نہیں کیا جا سکتا ایک نشد دوشد اب دیکھئیے ساں آسانی سے ماف نہیں کیا جا سکتا اے میری عزیز بچیوں سرو تم اس واقعے کے اندر چطورا بھائی سبق ملتا ہے اللہ حبتہ آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی کیا کرنا ہے فرمایا کہ ایک سال تم میرے باغ کی خدمت کرو اس کے بعد ماف کروں گا ایک سال خدمت کی ایک سیب کے لیے یہ ہوتی ہے میرے دوستو خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیلالی باتیں ہم اسے کیا جانے اور کیا سمجھیں یہ ہے میرے دوستو تقویٰ کی منزل جہاں پوری کائنات سر چکاتا ہوا نظر آتا ہے اللہ حبتہ ایک سال ہو گیا آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی اب ماف کر دیں آپ وہ سیب بڑا قیمتی تھا ایک سال نہیں ابھی اور بھی رہی ہے مختصری ہے کہ دو سال خدمت کرنے دو تین سال خدمت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا حضور اب ماف کر دیں ایک سیب کے بدلے دو سال دو تین سال خدمت تو کی آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں ماف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے ہاں بیٹا ایک شرط ہے ماف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے میری حضور غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کے والد نے انشاءت فرمایا کہ اچھا حضور آپ کی شرط مجھے منظور ہے باق کے مالک نے یہ کہا کہ میں معاف تو کر دوں گا لیکن بیٹھا جو کچھ میں تمہیں دوں وہ تمہیں لینا پڑے گا قبول کرنا پڑے گا اور میری شرط یہی ہے جب تم مجھے اس شرط کو مان لوگے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا حضور غوثِ عاظم نے شرط مان لی بیٹھے میرے پاس ایک لڑکی ہے اے میری عزیز بچیوں بہنوں سنو سیب کے باق کا مالک یہ کہتا ہے کہ اے موسا سال جنگی دوست سن میرے پاس ایک لڑکی ہے اور لڑکی کی تعریف لڑکی کی شان یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے تو اندھی ہے دیکھ نہیں سکتی اچھا اور کیا ہے اور پاؤں سے لگ لیے وہ چل بھی نہیں سکتا اور کیا ہے اور کاروں سے وہ بہری ہے اللہ عزو باللہ تین مہینے کی خدمت کی تین سال کی خدمت کے بعد اور بظاہر اس کا سمرہ یہ ملتا ہے کہ بیوی ایسی ملتی ہے کہ جو آنکھوں سے اندھی ہو کانوں سے بہری ہو پاؤں سے لولی ہو چلنہ سکتی ہو مگر چونکہ سید کی بات ہے قبول کر چکے تھے آپ نے فرمایا بے ٹھیک ہے بھئی اب تو میں قبولی کر چکا ہوں جائے اندھی ہو بیلی ہو لنگلی ہو جو کچھ بھی ہو تو اس کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اب تو میں قبول کر چکا ہوں چنانچہ آپ کی شادی ہو گئی حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جب پہلی رات کو بیارے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی بیاری بیوی اور مقدس بیوی کے پاس تشریف فرما ہوئے اور وہاں تشریف لے گئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ نے دیکھا کہ ہمارے خسر نے اور سسر نے تو یہ کہا تھا کہ بیوی جو ہے وہ لنکی جو ہے وہ اندھی ہے مگر یہ تو نہ اندھی ہے نہ لنگلی ہے نہ لولی ہے یہ تو ان کا چاند جیسا آفتاب جیسا چہرہ ہے اور بہت حسین اور حسین کیوں نہ ہو اللہ حکمت ارے جن کی رگوں میں حضرت حسین کا خون دور رہا ہو وہ حسین کیوں نہ ہو باپ وہ حضرت حسین کے خون کا مذر تھا اور ماں حضرت حسین کے خون کا مذر تھی سبحان اللہ باپ حسنی اور ماں حسینی ہو تو بتاؤ وہاں کس چیز نہیں کرتا حضرت اب اس حال جنگی دوست نے دیکھا کہ یہ تو بیوی بلکل چاند جیسی ہے اور سیدہ ہے اور ان کے والد نے کیسے کہا تھا کہ یہ اندھی ہے دنگری ہے دولی ہے یہ سواج بھی نہیں آیا آپ نے کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ میری لڑکی ایسی ہے ویسی ہے مگر یہ تو کچھ بھی نہیں نہ یہ اندھی ہے نہ یہ لنگری ہے نہ یہ دولی ہے تو ہاں ہاں حضور غوث آدم کے نانا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا صحیح کہا تھا میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے سوائے خیر مرد کو میری بیٹی نے نہیں دیکھا اس لیے میں نے اس کو اندھی کہا تھا کہ میری بیٹی نے نظر اس کے پاس عزیزوں کے اور استداروں کے کسی خیر مرد پر نہیں پر